موسیقی 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 اور یہ جائے نماز پیشتی رہے یہ فرشِ اضا کے مسلح سلامت رہیں کائنات کی ملکین آپ کی حاضری قبول فرمائے ضرور آمین کہنا کائنات کا اللہ ہمیں اس ذکر کے وسیلے سے آخری سردار کی زیارت نصیب تھا صورتحال کچھ ہوں کہ مجھے حکم تھا دس سے گیارہ مجھے کا آج امتیار صاحب نے مجھے بتایا کہ نو بجھے پڑنا ہے آپ نے اصحیٰ گھنٹہ نو منٹے دیرہ غازی خان تو اتھاں ہیں تو بڑے عرصے وعدہ سے اتنی سپیڈے چاہیں تو چلو پہنچ گئے ہیں وعدہ وفات ہی گیا رازی روی تھوڑا جب میرے بانی کریں تو میں ہک کتمکہ آن دیو اگر میں سوس نہ کروتا جتنا آگ سے اتنا چاپڑ سو ہوں رجائی کھڑے ہیں تو اکو محرم پڑی کھڑے ہیں تو تھکے پہ ہوسو اچھا چلو نظرِ اللہ نیازہ حسین ہک کتم نظرِ مولا آئے دری ملزہ صواب وزرگان دے والد مرہوم دی روح کو پہنچے اس میں گرامی پورا ہونندہ فیض علی خان مرہوم مللہ مکامہو نور اللہ مرکدہو دی روح کوئی ملزہ صواب پہنچے اور مالک انہ کو امام حسین بادشاہ دے قدمہ جگہ تا فرمائے مالک پس مندگان کو معاشر تک ذکرِ حسین نصیب فرمائے جی سر آنکھوں میں جاکتا ہے صدغم حسین کا جی بسم اللہ بڑی جگہ ہے اگر لگے ہو بڑی جگہ ہے بسم اللہ چینے میں سانکھ لیتا ہے ماتن حسین کا بٹی میں مل گئے ارادِ جدید کے لہرار آگ بھی پرچم حسین مالے آلی 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 بندے میں اپنا آپ دکھائی دیا اسے دیکھا خدا نے جب بھی پلٹ کر حسین آلی آلی مولا حسین راضی ہونے اللہ کرے حد سے چہرے سلامت رہون آنے کے بعد بکشی فترس کو وہ دیا آنے کے بعد بکشی فترس کو وہ دیا مشہور ہے جہاں میں قصے شہید کے مجلس حسین سنتے ہیں ہر روز اس لیے مٹی میں مل رہے ہیں ارادِ جدید آلی آلی مٹی مدینہ دکھائی دیگا یہ میں کوئی فون کرنے لے آلی خدا کے دین پہ سرور کے دین زندہ آباد آلی آلی خدا کے دین پہ کابور آمیں اپنی گال تجڑی کی تھی اٹھوں میں کربائی ہی 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 ٹچ تھی گئی ملے خدا کے دین پہ سرور کے دین زندہ آباد ولی کے چین رسالت کے چین زندہ آباد کوئی یزید کو گھر کربلا میں لے جائے اسے بھی کہنا پڑے گا حسین لیڑے بول سکتے ہو لیڑے ہتھیں تجا سکتے ہیں لیڑے تھاکے ہو یا علی آلی کرو گھرہ لگا لے بزرگن میرے کیلی ذاکری میں مامنی ہے جن دیم تیرے ہی علی و بندہ بولے جہ اچھا بولے ہاتھ اچھے اچھے ہائے دری جی بچڑا جوانی سلامتوں بھی بیعت یسر یہی تھا تقاضہ یزید کا پہتری سال جگر میں کوئی شیر آ دیں بیعت یسر دنیا دیا چھی زبانہ جو میں شیر آکھے بیعت یسر یہی تھا تقاضہ یزید کا ایک بولیں نہ بولیں حسین دی قسم میں میرا حق نہ رکھی تو بولیں بیعت یسر یہی تھا تقاضہ یزید کا اور مایوس تو کوئی بھی سوالی نہیں گیا بیعت نکی حسین نے سر دے دیا اسے اس در سے تو یزید بھی خارج اور جے کونی سمجھ جائی اکا نہ بولے تین دے اندر علی التافہ تُوچھے ہائے دری شاباش شاباش تیریہ نسلان دی خیر ہوئے اے سردار جیویں یار بزرک جیویں یار بزرکان دے درجاتوں نے مال کاندے قدمیں تُونا دی جگہ ہوئے تین دے اندر علی بستے ہو بندہ بولے ہائے دری علی شبین جیوو جی میں بچڑا بایتی اثر یہی تھا تقاضہ یزید کا مرن جیوو اہت اچھے رانے ازداری نسیب ہوں نے عشرے قبول ہوں نے بایتی اثر شاباش بیٹا اللہ آپ کو عزت دے بیٹا یہ معتمی چیرے سلامت رہیں بایتی اثر یہی تھا تقاضہ یزید کا اور مایوس تو کوئی بھی سوالی نہیں گیا بایت نکی حسین نے سر دے دیا اسے اس در سے تو یزید بھی اگر میں کوئی اجازت دے ہو تو حکمات میں میری منت کیتی ہے چار میں سے باستے میں اجازت ہوئے تپڑ سکتا ہوں مہنگی بڑی خالق نے بنائی ہے یہ جنت اجازت سر چاہویں سر چاہویں مہربانی بیرون شالہ حد سلامت راوی بلکل مول پہ گیا حسین قسم میں راضی ہیں لالا میں کوئی نہیں کھائے مہنگی بڑی خالق نے بنائی ہے یہ جنت ہم نے کہا خیرات میں پائی ہے یہ جنت آ دیکھ کبھی ہاتھ کا زنجیر کا ماتم ہاں خون پسینے کی کمائی ہے آجیوو میرے بچڑے آجیوو ماتمی بولیں ماتمی ماتمی ہاتھ اچھے 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 ہائے موش ویلکم سر بسم اللہ سلام ان ہاتھوں کو مہنگی بڑی خالق نے بنائی ہے یہ جنت ہاں سبزن ہم نے کہا خیرات میں پائی ہے یہ جنت آ دیکھ کبھی ہاتھ کا زنجیر کا ماتم ہاں خون پسینے کی مزائی تو دیکھیں بایت کہہ کہ اس نے مجھے چھیڑ دیا ہے مزائی تو دیکھو سامنے والا ہاتھ مانگ رہا ہے حسین ہاتھ نہیں دے رہا سر دے رہا آئے 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 یار ملتاہ نے جب میں نہیں کوئی جرمہ لگا لے تو اپنا ہم نے کوئی ایوہ لگا لے سامنے والا ہاتھ مانگ رہا ہے حسین ہاتھ نہیں دے رہا میرے محترم حسین سر دے رہا ہے سامنے والا کہتا ہے حسین ہاتھ دے دے سر بچا لے فرمائے ہاتھ دینا پڑتا ہے سر جھکانا پڑتا ہے ہاتھ دینا پڑتا ہے سر جھکانا پڑتا ہے وہ کہتا ہے حسین بس میرے ہاتھ پہ لمحوں کے لئے ہاتھ اکھ لے علی قلال فرماتا ہے پڑا ہو گور ستمگر پہ جس طرح ہے قرآن غازی اسطہ نیوی ممبر امام حسین بات چاہتا ہے سب تو نکاز آکے رہاں بافوزو کھڑا تو ہاتھ متے ترکی کھڑا تو معاشر تو یوں بندے دا مکروزاں جڑا گور ستمتے بولے تو جے کوئی نہیں سمجھے تو کوئی مافی منگ دا کھڑا پڑا ہو گور ستمگر پہ جس طرح ہے قرآن زمین جبر پہ عصمت کا پھول یوں رکھ دوں علی کے لال نے ابن معاویہ سے کہا بشر کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ کیوں رکھ شاء اللہ تو اوری انسنا جیویں شاء اللہ تو اوری بچڑے جیویں جیویں میرا بچڑا جندین دن علیہ و بولے ہائے ذری اللہ کرے زبان سلامت روے شاء اللہ ہی حد دی خیر ہوگے الحمدار شاید رل کے بلائے رل کے بلائے زندہ نارا آج دی بہلے سا ہائے ذری جیویں موسینِ کبریہ تیری کیا بات ہے فرق ہے تم نے خالق کو سجدہ کیا ورنہ خود ہے خدا تیری کیا اللہ ہائے 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 انہیں کو اکھا کریں آپ میں میں کو نہیں کرنا بھی چھو لین دی قسم ہے میری ہزار مجالے صرف بادشاہ حسین تھے کو جنا آکھ ہوئے تو میں ڈھائی ہزار کتا آکھ ہیں غازی دی قسم ہے مایو کھا تھی نا ویساں اے جڑے بزرگن چلوئے تو بلندر حسین تے جڑے عزیز آنے پہ انہوں کو غصہ آسی بھے یاری کیا پڑتا کھڑے آ سون اب تو الہ میں ربط کی زنجیر شکریہ مولا دی قسم ہے وہ بندے ہیں میرا حق راکی دیڑا نہیں بولیا عدب تے شیر دی دنیا دے لوگ بیٹھے ہو وہ بندے ہیں میرا حق راکی دے کی بلا بزرگو میرے میرے علاقے دے سردار ہو مولا اس طرح ہم نے مانو سال علاقے دا وہ بندے ہیں میرا حق راکی دے نہیں بولیا میں پیادہ عبدو الہ میں ربط کی زنجیر شکریہ بے جسم بادشاہ کی تصویر شکریہ جی 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 ویرون جی ویرون شالہ اے پوتر جی ور میرے ہاں بیٹھا بولنا لے بچے پیچھا میں رہے ہوں ہاتھ تچاؤں نا میں کوئی لگے تسو شیر سنونا ہے بیٹھے ہاں بھے تیرے باستے گڑیوں کی گا لئی ہائے دری جس کی تیری شیخ شائرے والے شائر نال کدری ہے تے کو گڑیوں کے بڑھ گئی ہے اب تو علاقے ربط کی زنجیر شکریہ اب تو علاقے ربط کی زنجیر شکریہ بے جسم بادشاہ کی تصویر شکریہ صدرہ کی سمت کان لگا غور سے تو سن آواز آ رہی ہے کہ شبیر خواڑیاں نسلان دی خیر ہو خواڑیاں پتران دی خیر ہو یہ کروڑواری شکریہ ہے انہیں پتران دا آپ کے سننے کی بیٹا کیا بات مہربانی سر اللہ آپ کو عزت دے سر یہ زبان سلامت رہے سر میں اپنی زاکری زندگی دی اپنی پیتی سالہ شائرانہ نوکری دی سب توکھی نظم چھوڑی آج ملتان واسطہ میں بسم اللہ کر رہا موسیلکم آئیے آئیے تشیف لے آئیے چاس علیہ علیہ وآلہ میں عشرہ ملتان پڑھے تو میں نظم نہیں پڑھ سکا حیثنی بھی میں کوئی روکے عشرہ دے وزیادہ مزاج ہوندے ہیں مسائب آلے پاسے متوجہ او نظم تھوڑا عدبیات دے حوال نال اوکشی شاہی بسم اللہ تو میں نہیں پڑھی دے لہے آج ملتان کچھ بزرگ چہرے کچھ مجمع میری سوچے جائے بھی اگر میں لیڑی تھی گم بند لگے ویسن چیڑی صدیق آلے بہگی ہوتا تو انت والا حق بندے اگر اجازت نہیں ہو تو ہمیں انعظم پڑھ گی نا چلو چار میسے پڑھ دیں تو ہوں متوجہ کریں اوہ موضوع علیہ پاسے سجاہ حسن کا سارا جہان اکبر سے اللہ کرے یہ زبان سرسلامت رہے آپ بڑی مہربانی بہت شکریہ بیٹا جی جی ہو جی 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 عمیر جی میں بیا عدداری نصیب ہو بھی سالانہ پہنے جب دی عدداری کرنے مولا حسین نظر بکتو بچا بھی اللہ شفاق دی جھولی آباد کرے سجاہ حسن کا تھوڑا سا بول میرا بچہ یاد کھول کچھ نہیں ہوتا میں جمہ دار ہوں شاہ باش سجاہ حسن کا وہ تم کتر ملتان آئے ہوئے اچھا جیتے رہو سلامت رہو سجاہ حسن کا سارا جہان اکبر سے ہٹا سکے گی نہ دنیا دھیان اکبر سے آئے 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 سجاہ حسن کا سارا جہان اکبر سے پورے پندال میں اپنے گھر میں باوضو کھڑے ہوگا کہہ رہا ہوں جو بندہ اپنے آپ کو حسین کے اکبر کا نوکر کہتا ہے اسے حکم دے رہا ہوں وہ بولے گا باقیوں کی بردی سجاہ حسن کا سارا جہان اکبر سے میرمانی سر آپ کا یہ ہاتھ میرے لیے سنت ہو گیا سجاہ حسن کا سارا جہان اکبر سے ہٹا سکے گی نہ دنیا دھیان اکبر سے ہے مصطفیٰ کی شبیق و خیراج خالق کا شروع کرے ہے زمانہ آزان اکبر سے کیا بات ہے کیا بات ہے بیٹا تیرے سنندھی کیا بات ہے اندھی اندھیر حسین اور بندہ بولے یار ہائے دری یہ چیرہ سلامت رہ جی یہ زمانے سلامت رہ لادی رویہ ہے مصطفیٰ کی شبیق و خیراج خالق کا شروع کرے ہے زمانہ تواری ہے یاتی تواری ہے نسلہ دی خیر ہوئے وہ کی کہا لتے بلے دیو ہاں بڑا ٹھر دے مولا دی کے سمعے ہر بندے دے واسدی کھیری نہیں ایریوں کے مستے دے بولنا چلو دعا کی تیچل چار میں سے بیٹھوں شریعت ساز وحدت ناز پیکر آتے رہتے ہیں بہت شکریہ بہت مربانی شریعت ساز وحدت ناز پیکر آتے رہتے ہیں یہ سرداروں کا گھر ہے اس میں سرور آتے رہتے ہیں اچھا نہیں بڑا اچھا لگا مجھے آپ کا دلیل مانگنا اور پھر بولنا مولا کی قسم علموالہ گواہ میں آپ کا مقروض ہو گیا اتنے مشکل میں سے بھے آپ نے مجھے داد بھی دی دعا بھی دی بزرگ پیشے بیٹھ گئے ہیں میں کہوں شریعت ساز وحدت ناز بیکر آتے رہتے ہیں حق نہ بنے ملتانہ لے ہوں اکرہ نہ بلائے میں ہٹ ویساں حق بنے تا پندہ و نوویلہ نوکلو بے حسیندہ دنہ بولے شریعت ساز وحدت ناز بیکر آتے رہتے ہیں یہ سرداروں کا گھر ہے اس میں سرور آتے رہتے ہیں اگر اکبر محمد سا لگے ہے تو عجب کیا ہے ابو طالب کے آنگن میں پیم برہت بچڑے جیوندوارے یہ ہاتھ سلامت رانگیار جی 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 یہ سداری دا مرکز ہے جی تھا میں کھڑا تھیا اللہ اکبر یڑے نوکلو اکبر دے ہاتھ اچھے 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 ہائے دری جیو بیٹا جیو بیٹا شریعت شریعت ساز وحدت ناز پیکر آتے رہتے ہیں یہ سر آپ جی ہیں اگر میں نے اس مجھ پڑھنے سے جیتے ہیں ادھا دری دریوں میں پڑھ درا سائی تھیں تہذیب ہے اکبر کی حویلی میں پلی بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی وریولہ کلمہ مکمل توحید نبوت امامت میں کہہ رہا ہوں تہذیب ہے اکبر کی حویلی میں پلی بھی سردار بھی خوش رنگ بھی ناصر بھی ولی بھی اور شبیر کے بیٹے میں ہے کلمہ ہی مکمل ایک وقت میں اکبر بھی محمد بھی علی ہاں بھئی ہاں بھئی شبیر کے بیٹے میں ہے کلمہ ہی مکمل ایک وقت میں اکبر بھی محمد بھی بیٹا چار میں سے سیاکی دے پڑ گی نا ہاں بھئی اکبر ہی ابتدائے اذان و صلات ہے آپ کو مشکل نہیں لگ رہا بیٹا اکبر ہی ابتدائے اللہ ہو اکبر اذان بھی یہی سے نماز بھی یہی سے میں پیدا اکبر ہی ابتدائے اذان و صلات ہے یہ پہلے بذلک تو گھنکے اون آخری حلالی تائیں فنجیوی میٹ میں نوکری کی تھی کھڑا واسطہ ایوے نمبر دیہت تھا دا میرا حق بنے تا رکھائے نہیں ہر رو بندہ بولے جڑا اندروں لو کرے حسین دے بچڑے دا حلطاف حق نہ بنے اکہ دار نہ لیوائے حق بنے تے منت ہی نے اپنا ہونہ پتروں نہ کوئی عیب نہیں ہوندہ بلائے اتنا میں کوئی لگیا جو میں اکبر کھڑا پڑ دا میں پیدا اکبر ہی ابتدائے ازان و سلات ہے یوسف ویند حسن دی واجب زکاة ہے آئے 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 صدقے منہ اے ہاں تا چہرہوے جی یہ گھرنے کمبرت ہے انگرے بندے کو سنیا ہوئے ہیں یہ گھرنے شایدے بندے بندے سنیا ہے اکبر ہی ابتدائے ازان و سلات ہے یوسف ویند حسن دی واجب زکاة ہے پہلے نبی کو دیکھ وطن دی شبی کو دیکھ اکبر نمازِ حسن دیدو جھی رکا سارے بلائے سارے بلائے جی وہ پہ پہلی محمد یہ میں نہ کرو میں اتفاق کا نشاعر نہیں اکبر نمازِ حسن دی انہیں چھیڑھانی بن گئی ہے یہ میں حسین پوتر دے چہرے تو نکاب ہٹائے آتے رہے میرے ذریمیان حسین زامنے میں کلم دے ٹکڑے کرنے وہاں ایک بندہ اٹھی گا کے بولنے تے دل نہیں دیا شیرہ کھنڈی چاسی مو گئی نہ جب ویڑنے دے صحیح دے کرنے دا فیدہ کیا دیا حسین پوتر دے رخ تو نکاب ہٹائے اتو آواز ہے یہ چند چہرے تو پردہ ہٹائے جو ہی چند چہرے تو پردہ ہٹائے جو ہی آرشتہ ہی دے چمکن دی ڈاس آگئیے میں بھی سونے تھا سونہ بڑے داریاں تیڑا کبر بڑا من دی چاہتے میں بڑا من دےی کنڈے ہیں چند ہے بندے کو ڈا ہی رہی ہے دان کھنے سے آجے کو پتہ ہی کونے میں جل سین جبریدہ کیم ہے سنیندہ کیم ہے بفیدہ کیم ہے ہندھے واسطے کیا پڑھنے میں صدقے بنندے سلام ہنے سارے 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 ہائے داری مولا اصطانے میں مولا اصطانے میں یہ چہرہ سلامت راوی بھئی چلی میار کو سلام ہے بھئی توالے سنن دی کیا بات ہے جوسف کا باشناتا حسن و جمال سے اکبر کے چہرے پر تو پردہ ہجاب تھا دیدار مصطفیٰ کی کبھی ایک جلگ ملے کہا رہے کہ اکثر ہوتا غازی بطاب تھا یوسف نے کی مشکت سوغات مانگ لی اس نے جو ٹھکے دیکھا اکبر کے پاؤں تھے اس نے بھی اپنے حسن کی خیرات ہزاروں سال جیو تیدا اکبر بنا مندی توالے سنن دی کیا ہی بات ہے یہ تا حیدر آباد دی دا دے کیا ہی بات ہے تا لہجہ یہ حیدر آباد دے ہاں پہلے اکبر بنا مندی چالی یار وقت چھڑے گی خالی نہ ہوئیں پڑ شرطہ حسن شریعت دیا حسن شریعت دیا پڑ شرطہ حسن شریعت دیا یہ میں ڈھیر اُبھال نہ کی تھی کر اے گال کمال تو اگلی ہے اے گال جلدی نال نہ کی تھی کر چلا سورج سیرتے ہوئے تاوت پشتے کون ستارے ہیں کون جس تذکرہ تھی وے اکبر دا یوسف دیگال اوہ میں ہزار شوکت قربان کرام اوہ ملتان تیرے سنن دوں اوہ میں گھر دیں میار تو ہزار شوکت قربان چکرہ اوہ یار اکبر دے نو کر جی اوہ یار ایڈان دروں نو کر اکبر دا اوہ بولے ہائے دری اللہ 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 جیو صدا سکی رہو تو ہارے سنن دی کیا بات تو ہارے بولن دی کیا بات میں ایک جشن پڑھنا ہی اٹک شابان یارہ شابان کو ایک جشن پڑھنا ہی اٹک ایک عزیز ہے میرا اٹک ہیچوں دو حق اتر ہوں دن اکتری سال پہلے میں اردو ادب سوسائٹی دیکھ جشن دے دو حق اتر ہوں ناکل پڑھے آئی اکتری سال دا کم سے کب اردب میرا پیار ہے میں دا شابان رات پڑھئے ڈیرہ اسمیل خان تو ہمیں کو فون کیتے سردار علی عمران نائم عزیز دا ہمیں کو فون کیتے بھائی جن کل جشن پہ آرہیں میں کہے بیٹا آرہوں کیا سنائیں گے میں کہے بیٹا جو تم کہو ہمیں کو کہا میں مولا علی اکبر کا سرابہ سنوں گا یہ ذکر دے کا سمیں زبتہ ہے میں حکل مصر ہی میرے کل کو نائی ہوں بہلے تھی میں ڈیرہ اسمیل خان تو اٹک گیا صبح نماز پڑھ کے نکلا تھے رستے جو میں نظم شروع کی تھی تو میں ہوتا تھا ہمانے کے مولا علی اکبر دا سرابہ پڑھے وہ تو جی میں تھے جی میں مولا مربانی کی تھی ہے جی میں ہوتا جشن تھے وہ تو اندھے بعد میں کراچی پڑھے تو کراچی دا اپنا ایک مزاج شیر سنندا میں گلانی توالہ کرندا پہا لیکن کراچی جلفظ آیا کرندا ریواجی کونی سو بندہ بیٹھ ہوئے ساٹھ فیچ شائر بیٹھ ہوں دے ہاں اپنا ایک سٹائلے کراچی شیر سنندا شیر آکھنندا وہ تو میں پچھلے ہفتے کراچی پڑھی یہ نظم تو جناب ریحان آزمی صاحب دیکھ گھر پڑھئی ہے وہ بارگاہ جڑی بارگاہ ریحان آزمی صاحب بڑا بڑا نائش شائری دنیا دا تو میں کوئی بڑی چاہ صحیح بڑا سواد ہے تو میں ملتان آئی تین ہی پڑھ سکا واللہ کوئی خوش آمد نہیں میرے اپنے اندرے فیصلہ آئی میں ترہی ربیل اول کو ملتان ویسا تو میں نظم پڑھ سا میرے اندرے ایک ہاں میرے اندرے نظم دی کراچی دی داد دا ایک خمارے جے احسان کر سکو تا میربانی کرائے مصرے توالے میں آرد مطابق ہوئن اتنا علیندی رہو ہے پڑھ میں گیاں تری با تری میٹ میں پڑھ گیاں وی با بی میٹ میں بیا توالی ٹائم جنہ اجازت ہے نا دل ہے اگر عمر لاؤ تو میں نظم پڑھ چھونا دل ہے کہ آج اپنے ہی دل پر کرم کروں کیا باتیں ہاں 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 شاہ بات سبتہین یہ خریداری ہے یہ ہر بندے کے باس کی بات نہیں ہے تبرہ معاشر تک اس بندے میں جو خوش آمد کر رہا ہے جو بندہ اس مصرے پر بولا ہے اس نے خریدہ ہے شوقت کو بیٹا جی ہر بندے کے باس کی بات ہی نہیں ہے دل ہے کہ کہاں نہیں سنا تم نے مجھے اسلام آباد سنا لاہور سنا فیصل آباد سنا آج ملتان بھی سن لیا تم نے مجھے یہ دیکھنے آئے کہ مجھے گھر والے کیسے سنتے ہیں چیک کرنے آئے ہو چلو ٹھیک ہے یہ بچہ بڑا پیار کرتا ہے مجھ سے اس نے مجھے پورے ملک میں سنا ہے آج ملتان میں نے اسے پہلی بار دیکھا شاید یہ دیکھنے آیا ہے کہ گھر علیہ کو سن دے نہیں سن دے دل ہے کہ آج اپنے ہی دل پر کرم کروں لفظوں کی آپ شار میں زم زم کو زم کروں یہ ہے میرے گھر کا میار یہ یہ ہے میرے گھر کا میار گوان ہے نا نوید شاہ جی سے لے کے آخری ماتوی تک بتانا میرے ملتان کا یہ میار ہے دل ہے کہ آج اپنے ہی دل پر کرم کروں چودہ کی قسم ہے میں کوئی خوشان بند نہیں کر رہا میں نے اشرا پڑھا ہے اس حسنے میں شیخ حبورت سے سارے دوستہ باب آئے تھے نوید شاہ جی آئے تھے سارے لوگ آتے رہے ہیں اور وہ کہہ کے کہیں مجھے کہ تیرے شہر میں میار لاہور سے شیخ حبورت سے کم نہیں ہے تم آج اپنی آنکھوں سے دیکھی رہے ہو دل ہے کہ آج اپنے ہی دل پر کرم کروں لفظوں کی آپ شار میں زم زم کو زم کروں پہلے کلم پہ سوری یاسین دم کروں ہائے 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 شاباس شاباس آئیار اکبردہ ہر نوکر بولے جیڑا ہانتروں لوگ کریں اکبردہ وہ بولے میرے نال جیدی زبان تے مورے حسین دے بچلے دی وہ بولے میرے نال ہائے دلی میں جی ملوئے سندھی کیج پہلی وری نظم پردہ پہ ملتا آنچ آپ جی میں دل ہے کہ آج اپنے ہی دل پر کرم کروں لفظوں کی آپ شار میں زم زم کو زم کروں لفظوں کی آپ شار میں یہ وری تیرے میں اچھی ویدر ٹیم بنے ہویا ہے پندرہ رجب دا اٹھو ہی دا میرے گلتا چھیلی کیوں ہے اٹھ سائی اٹھ تے قائم رہ میں دل ہے کہ آج اپنے ہی دل پر کرم کروں لفظوں کی آپ شار میں زم زم کو زم کروں پہلے کلم پہ سورہ یاسین دم کروں پھر حسن کے خدا کا سرابہ رکم کروں ہاں نسلہ جی میں اے ہاں تُچے رہ میں جی عدداری ہے نصیب ہوں نے اگلی نسل کو منتقل تھی بے عدداری بٹا بولو میرے ساتھ پھر حسن کے خدا کا سرابہ رکم کروں اکبر ہے اتنا حسن تمہارے وجود میں لفظیں رکو میں ہیں تو کلم ہے سجود شاباش شاباش میرازی میرازی معاشر تک رازی اکبر ہے اتنا حسن صدقے ونیا جنا بذرگوں کو تُسا نال بے کے سنے نا تو آپ کو اتنا بولنا بھی چاہیدہ جیڑے گھر نال توالا تلو کے جیڑے ویڑھ نال توالا ہے پیارے تے جیڑے رنگیں چیتھاں بذرگوں لما ہو زاکرین شورہ پڑھ دے رہ گن جی مسردہ جی میں تڑپ کے بولیو توالا ہے بندہ آئی اکبر ہے اتنا حسن تمہارے وجود میں لفظ رکو میں ہے تو کلم ہے سجود میں اکبر کے نقش نقش میں ہے نقش مصطفی ہے کوئی آر اکبر کا سرابہ سننے والا ہے کوئی آر موضوع تو دیکھو نا یار خیبر نہیں پردہ کھڑا ہاں بچڑا ہاں تائیتہ ساری دن کی سننے میں کوئی آر مجد میربانی سر میربانی سر بی بی آپ کو عزت دیں بہت شکریہ مدد کیتی کرو دیکھو جی میں بزرگان داد اتنی بھی کیا تقرار لفظی ہے میرا کلے جائی تو نہ ٹھیک ہے خوش آم مت کرنا تھا لانت ہوئے دینا میرا ٹھرے بھے میں کو جنے لفظ کو میں جی میں استعمال کیتے میں کوئندی ہوں میں قیمت مل گئی ہے اکبر کے نقش نقش میں ہے نقش مصطفیٰ اکبر کے آنگ آنگ کا ہر آنگ مرتضا شاواز شاواز سلام اے امالتان تیرے سننگو سلام اے امالتان تیرے میار گو میرے بچڑے جیونی یار انہ جوانہ دی خیر ہوئے اکبر دے نہ کر جیونی یار کیا بات ہے بیٹا جی اکبر کے نقش نقش میں ہے نقش مصطفیٰ اکبر کے آنگ آنگ کا ہر آنگ مرتضا اکبر کی بات بات میں ہر بات مجتبہ مصطفیٰ مرتضا مجتبہ جے کوئی نمانی آنے دن ہوتا بولو اکبر کی بات بات میں ہر بات مجتبہ اکبر کے حسن میں ہے ساراپا حسین کا مصطفیٰ مرتضا مجتبہ حسین کا چار نام میں لے چکا ہوں ایک واری وقت پہ آدھا مصطفیٰ مرتضی مجتبہ حسین کا ایک واری گن میں لے نال مصطفیٰ مرتضی مجتبہ حسین کا ان پہ آدھا ہے خیر النساء کی خیر بھی اس کے بدن میں ہے اکبر میں پانچ تن ہیں تو یہ پانچ تن میں رلائے رلائے آپ جیئے بیٹا یہ جمانیہ سلامت رہیں تھگے ہو خیر النساء کی خیر بھی اس کے بدن میں ہے اکبر میں پانچ تن ہے تو یہ پانچ تن میں ہے کون ہے اکبر چہرہ ہے ذل جلال کے چہرے کا بانک پن موضوع ہے اکبر کا سرابہ بہت شکریہ سر اللہ کرے یہ ہاتھ اونچا رہے ہیں شہدادی آپ پہ راضی اچھا نہیں بہت اچھا لگا مجھے اتنے مشکل میں سے بے آپ کے ہاتھ کا اتنی جلدی اٹھنا یہی شاعر کی قیمت ہوتی ہے اکبر چہرہ ہے ذل جلال کے چہرے کا بانک پن خد خال کو نصیب ہے چودہ کا پیرہن خد خال کو نصیب ہے چودہ شاہ باش کون بولا جو بولا اس کا شکریہ بھئی بڑی میربانی بیٹا بندل آف تھیکس خد خال کو نصیب ہے چودہ کا پیرہن کون ہے اکبر آنکھیں کھلیں تو ان سے ملے شمس کو کرن وہ بندہ جس نے سرکار جوش کو پڑھا ہو وہ بندہ جس نے استاد کا اثر باروی کو پڑھا ہو وہ بندہ در اثر اٹھا ہے آنکھیں کھلیں تو ان سے ملے شمس کو کرن ہسنے لگے تو دور ہو امکان کی تھکن شاوش شاوش کون ہے اکبر ہسنے لگے تو دور ہو امکان کی تھکن ہسنے لگے تو دور ہو یہ کیا ہے بیٹا تم سے پوچھ رہو یہ کیا ہے کیا کہتے ہیں اسے بولو کان یہ آلہ سماعت ہے سننے کا ذریعہ ہے ایک اور کان ہے اس کا کیا مطلب ہے جس سے کوئی خدانہ بھوٹتا ہے بات سمجھا گی اب دونوں کان اکٹھے پڑھ رہا ہوں ہسنے لگے تو دور ہو امکان کی تھکن اتنی حسین ہے اس کی سماعت جہان سے پھوٹے ولا کی کان بھی اکبر کے کان مشکل موضوع تو نہیں چاہا گھڑا سرچی مشکل تو نہیں ہو گیا اللہ عزت دے اللہ عزت دے سلام آپ کو سلام آپ کو ہائی دری مولادی قسم میں بچڑا جوانی مانے میں کچھ چالی منٹ اتنا مدہ نہیں آیا اتنا میں کوئی مرسے تر نارید مدہ آئے وہ بندہ میرا مو سے نہیں میں کوئی خرید کے گھنگے جہاں ایڈے اکھے میں سید نارال ہے پھوٹے ولا کی کان بھی اکبر کے کان سے اکبر کا سر سروں میں بڑا سر فراز ہے آئے 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 مرے پاڑے پترہ میں کوئی مصدی قیمت گھنا رہی ہے تو آرے تھے واجبے میں پیدا اکبر کا سر سروں میں بڑا سرفراز ہے اٹھے تو پھر جہاد جھکے تو نماز ہے ہاں 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 اجی احمل دان اجی احمل دان ہاں بیٹا یہ میں آ رہا ہے میرے شہر کا سارے بولو جڑے بول سکتے ہیں بولو ہائے دری غازیستانے بھی یہ زبان سلامت رہا ہے یہ میار بر قرار رہا ہے تیرے سنندا جی ویرن جی ویرن اکبر کا سر سروں میں بڑا سرفراز ہے اکبر کا سر بسم اللہ قرآن اٹھے تو پھر جہاد جھکے تو نماز ہے اس حسن کی جبین بڑی بے نیاز ہے بھائی جان آگے آ جائیں آگے آ جائیں بھائی جان بڑی بڑی جگہ ہے آگے آ جائیں بسم اللہ مورس ویلکم آ جائیں آ جائیں آ جائیں چلیں آپ میرا دل دیکھتے ہیں میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں آ جائیں آ جائیں ہائے دری آپ طبیعت بہتر ہے نا چلیں شکر ہے اکبر کا سر بڑے بھائی ہیں میرے ڈاکٹر علیہ آمد صاحب میرا دل ان کے قابو میں ہوتا ہے جب میں آسپیٹل جاتا ہوں تو اکبر کا سر سروں میں بڑا سرفراز ہے اٹھے تو پھر جہاد جھکے تو نماز ہے اس حسن کی جبین بڑی بے نیاز ہے ولیل کی شبیہ ہے جو ظلفِ دراز ہے اوہ اوہ یہ تک خالص ہے ساتھ جائیں ہوں بندوں کو پتہ جائیں کوئی شیر سمجھا دیں وہ ہی چاہتے ہیں نہیں ہر بندہ دے واس دیے کھیلی دی ولیل کی شبیہ ہے جو ظلفِ دراز ہے ولیل کی شبیہ ہے جو ظلفِ مہروانی بیٹا میرے مہمان ہے اللہ آپ کو عزت دے ولیل کی شبیہ ہے جو ظلفِ دکھائے میں کوں دکھائے میں کوں جو ظلفِ دراز ہے ظلفوں کی مانگ ہے کہ سیراتِ نجات ہے الفتہ باز جی میں میرا بچھا خاضی الفتہ تیریہ میرے بانے ہیں تم ہی لائے ہیں بھئی گا ڈیا جی ہاں ہاں ولیل کی شبیہ ہے جو ظلفِ دراز ہے ظلفوں کی مانگ ہے کہ سیراتِ نجات ہے واسطہ ہر اس بندے کو بادشاہ اکبر کا جسے شیر سے عشق ہے سر جی ایک دفعہ مانگ پڑھ چکا ہوں پھر پڑھنے لگا ہوں کہ سیراتِ نجات ہے اس مانگ سے ہی مانگتی کل کائنا ہاں ہاں شاباش شاباش سلام میرا اور ملتان سلام شوکت کا مولادی کے سمیدان دفعہ گئی کرا جیدوں اللہ اکبر علمدار میں کوئی رکھی سارے بلائے ہائے دری بہت شکریہ بہت شکریہ ہے پھول کے بدن میں توانا کلی کزور بھائی جانا آپ کے پاس تو اتنی اتنا کلام موجود ہے بڑے بڑے لوگوں کا آپ کے لئے یہ مسئلہ مشکل نہیں ہونا چاہیے آپ کے گھر میں تو شائری کی محفلیں ہوتی رہتی ہیں ہے پھول کے بدن میں توانا کلی کزور معصوم انگلیوں میں ہے ممکن ولی کزور ہے پھول کے بدن میں توانا کلی کزور معصوم انگلیوں میں ہے ممکن ولی کزور پنہاں ہتھیلیوں میں ہے ذرب جلی کزور اس کی کلائیوں میں ہے سارا عالی کا آئے 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 شاباش شاباش اوچھیو اوچھیو ہائے دری یہ ہاتھ اچھے رہنی بھئی غازی اس طرح بھی بھئی انہیں اتھانی خیر ہوئے جیو ملتان جی بھائی جان اس کی کلائیوں میں ہے سارا علی کا زور ایڈا کلیدہ چاہیے تھا قرآن تھی قسمِ الطاف ساجد مولا تھی قسمِ میری وری داد کی تھی کھنا پنتہ علی مٹ پورے پڑی کھنا تے وقت پہ آدھا ایڈا کلیدہ چاہیے تھا بیعت میں پڑھ دا پہ آ میں کوئی نہیں پتا جن دے کل فضائل پچھ دے ہوں بندے کتب بے ساکتہ بولنا پوسی باقی میں کوئی ماف کرے سو کون ہے اکبر نازہ رہا وہ خالقِ اکبر بھی ساتھ سے یوسف تراشتہ رہا اکبر کے ہاتھ جی جی ماف کرے ہیں جنہیں کو نہیں پرداشتوں بندے ماف کرو جنہیں پرداشتیں جھے ہو بندے ضرور محرمانی جی بھائی جان جی بھائی جان اللہ اکبر اترا پلا کے دشت میں جب آگئی کپول ختم بلکل قریب آگیا دو بند اور سن لو کفتگو بند راضی راسو راضی راسو سر اترا پلا کے دشت میں جب آگئی کپول پھر خیمہِ عدب میں ہوا حسن کا نزول اپنی چوبھن سے آپ سسکنے لگے ببول جیو بیٹا جیو بیٹا اپنی چوبھن سے آپ سسکنے لگے ببول مقتل میں یوں امام سے گویا ہوا رسول اکبر آئے ہوئے ہیں لڑائی کے لئے اجازت مانگنے حسین سے میں کہوں مقتل میں یوں امام سے گویا ہوئے رسول بابا بس ایک دفعہ مجھے اذنِ جہاد دے حسین کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے اکبر آئیسہ سے کہتا ہے بابا بس ایک دفعہ مجھے اذنِ جہاد دے ایسا لڑوں کہ اللہ اکبر بھی داد دے بابا بس ایک دفعہ مجھے یہ آلی مدد تھینکیو سر تھینکیو سر بابا بس ایک دفعہ مجھے چار پنچ میٹھ اگر کابو کرو تو میں اچھا بابا بس ایک دفعہ مجھے اذنِ جہاد دے ایسا لڑوں کہ اللہ اکبر بھی داد دے بابا بس ایک دفعہ مجھے اذنِ جہاد دے ایسا لڑوں کہ اللہ اکبر بھی پورے پہنٹری سال تھی گر میں پلکان آلی بوہے سے بہاڑی دے مولا دی کا سمیں میں بزرگان دے گھر آئے کھڑا ملا پڑا گھرے جتنا انہوں نے کو پیار کیتے چار پہنس سال دیں ہر سیچ میں انہوں نے مکروز آنزین ہی تو ہرتے اللہ بزرگان دے درجات پلند سرماوے بڑی عزت بڑا پیار میں کوئی تینے ہمیشہ میں ملتانا لے ہوں شہادت نہیں پڑھ دا حسین دے بچڑے دی ایک جملہ میں پڑھ دا شہادت تو ہٹ کے اکبر دے میں صاحب دا لیکن میں علی عامل بھائی پیتری سال پڑھی کھڑا کوئی انہی بھی لکھر پیدی کتاب میں ہونتا کا آپ خرید کیتی ہے باقی بھی جڑا میرے کوئی ممکن تھے میں کتابوں پڑھئے مولا علی اکبر پڑھے سجی خبی علمین میں کو علمین دی قسمیں میں پیتری سال پڑھے کے فیصلہ نہیں کر پایا بھائی حسین تو پہلے اکبر مر گئی اکبر تو پہلے ہو چاہے امیری اماما ہو دیاں ہو بھینی اے ماتم کرنے کرنے تو ساں ضرور کرنے تو درمیان اکبر دے پالا نہ دی بہن دور تو آئی بیٹھے کیا بات ہے کیا بات ہے تیرے رحماندی قرآن دی کا سمیں نہیں پتہ لگا اب اکبر تو پہلے حسین مر گئے یا حسین تو پہلے اکبر مر گئے پتر کو جھے ہی ہو بھی نا پیو کو بہنچیں گا لگ دے سونا نہ ہو بھی نا علمدار پیو واسطے ہو چاننوں دے اللہ اکبر شاید کدھا نہ رو میں بلک بلک کے دھاڑا مار کے بیٹھا رو نے تیرے دا پتر ہی اکبر ہوئے شاء اللہ انہاں کھین دی خیر ہو بھی ہاتھ مار ہاتھ مار نا کہیں رو کے دے تو تا مقدرہ لیں اپنی مردین علماتوں میں ڈھک رہے دی چیخہ مار مار کے پیٹھا رہن دی تیرے کو کوئی روکنہ لئی نہیں دیکھو میں کیویں نہ ساں بھی اکبر کیا ہے مولا دی کہ ساں بھی گھر ہے میرا ذاکر جی میں منوانی دیکھو میں نہ سوڑا نا اکبر کیا ہے تو کتنا عرمان اکبر دالی دیاں دیاں امامہ بیٹھین تو علیہ بھیڑیین میری بھیڑیین بہو ماتم تکرے کوئی ہاتھ نال سینے تے ماتم کرے سی کوئی چہرے تے ماتم کرے سی کوئی بے واس تھی موہ تے پٹر لگوے سی یہ ماتم ہے نا میں کوئی امامہ مسائن تے پوتر دیکھا سمجھ یاکھ رہاوے جی میں یاکھ رہا نہ پڑے ہوئے اکبر جلے خیم میں چوٹورے نا علی دیاں تھی یہاں پتھران آدمات بہو امیرے ہو بندہ بہو امیرے ہو بندہ چاچا سینجہ ہونے ہائے نہیں کی تھی کدا نہ رہو دیاں تا پرداؤں نے ایک باری ہر بندہ ہاتھ مارے نسینے تے ایک باری سارے آنکھ ہو ہائے علی اکبر ہائے علی اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شہادت نہیں پڑھنی میں اکبر دی میں کربرا تو بات دہکوا کیا پڑھنا چاہنا کوشش کرینے ہیں صدقے تیرے رومر تو صدقے تیرے صدقے آکھن تو صدقے رویدہ ہی میں اکبر قومی میں بڑھڑی ماں جوان پتر دی ہائے چاہتے تھے ہی نراض نہ تھی بھائے اللہ اکبر اللہ با جعفر شوستری اللہ مقامہ لکھے اپنی کتاب خصائص حسینی ایج آجے شہادے کے آل محمد مئیلے سے بیٹھے ہیں سامنے تیزاک کے اکبر دی شہادت شروع کیتی آجے امام امام اللہائے گریبان پھاڑے جو ہاں اتھنال موت ماتم کیتے ایک بندہ کول بیٹھا روندہ بیٹھائی تیرے مجلس مک گئی ہے آجے مولا کو صدقے گیا کہ تُو اکبر کو روننا کیوں نہیں جس بہن جنا تیرے دل کرے تیرے اپنا گھرے لگا میں تیرے کتاب دے سا پھر میں نے تُو میرے اکبر کو کیوں نہیں روننا ہوں گا کہ مولا میں روننا تو ہاں نا میری اکھی چکو جہنجو آئی ہیں کہیں میں نے نہیں آئی ہیں قرآن تیرے کس میں لالا میں میں تیرے رون باستے کول مارا اگلا سوائی نہ ہوئے انتے پاس دیکھ کے فرمین تیرے اپنا اٹھاران سال دا مر مجھے تو ہی میں روستے ہوں گا کہ نام مولا میں ٹکرہ مار کے روستا پھر میں اپنے پوتر جو نہیں بھی سمجھ دے سارے اکبر کو جتنا عشق تو کو اپنی اولاد نہ لے اتنا ہی نہیں بھی سمجھ دے سارے اکبر کو اللہ اکبر اللہ اکبر جوانی مانے ہو میرا بچڑا جوانی مانے ہو میرا بچڑا پڑھو لما کو حافظ کے فیض حسین مرہوم آلاللہ مقامہو شیعہ مذہب دبوں والے عالمہوی او فرمین دنچی چاک بار پڑھے ہیں انہیں تو کوئی بندہ نہ رووے اکبر دی ماہوں بندہ دا نا چاہ گیا دیتا ہے میرے اکبر لٹھا جنائی تا ہے میرے اکبر دی نہیں آدھا ماتم آدھ یہ تا ہے میرے اکبر دی داڑھی جو نہیں ریٹھی تا ہے میرے اکبر دی ملہ دی ماس جو نہیں ریٹھی تا ہے میرے اکبر کو ٹردہ جو نہیں ریٹھا تا ہے میرے اکبر کو نکاب ہٹا کے جو نہیں ریٹھا اللہ اکبر اللہ اکبر ہمڑی اکبر دی راضی ہو منے ایک گھر وستہ رہا منے براہ ہی میں وستہ رہا ہی میں پیار رہا منے نسل تو علی خیر نال رہا وے اور شیعہ حسین دی قسم میں کوئی بندہ بہن روے بہن روے بہن روے زندگی دی آخری ساتھ تک پتر کروں دے غازی دی قسم میں حسین آجی کپرے چکبر کو بھیار ہوں دے گھنہ علماء میرے تو پہلے کالے میں دین پڑ گیا ملتان علماء دا شہر مند علماء کو پوچھی علماء مادی اکبر دی حسین دی کپر تے یہ جملہ جاکے اکبر کو نیدہ لگ گئے بس آکھے آز اکبر کو نیدہ لگئے تے زلزلہ آئے کربلائی تے بھائی دائے خدام حسین دی حرمزہ یا مادی اندلہ ممبر مادی ممبر چھوڑ مادیا کہ یار میں غلط بڑے ہوں کہتا ہے غلط ٹھیک بڑے میں کو نہیں بتا جلے جلتان آکھے ناکبر کو نیدہ لگئے حسین دی کپر چو تاہزارات جاری تھی گئے زہرات بچڑے دی کپر چو بے حرم یہ حسین دی کپر چو نہیں آدم آتم خون دے فوارے حسن اللہ کریں تا میں لوگ میٹ بھی اپڑھنے جی 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 پڑھ دا شادت نہ پیا پڑھ دا اکبر تے حسین دا پیار حکر ہاتھ نہ باتھ نہ ماری اکبر تھی راضی ہوئی سب دینوں میں کوئی اس جڑی حالاتی مچے دی تھی گئی ہے پڑھنا میں امام حسین دا سب تو نکاز آکے رہا تو جوانی اے میرے پتران دی جائے ہاتھ بات کے میرے کوئی آکھے میں پڑھ اور میں تو کوئی حکم پہ لے نہیں منٹالج کوئی ماتم کرنے کرے دو ہیں موہ تو ماتم کرنے جو میری گال سمجھا ہوں جے اللہ دی کائنات چکلہ غریبِ حسین جائیں سکے پتر کو آکھے اکبر باس ہون مرون اکبر میلا حوصلہ جواب دے گے اکبر میلا صبر جواب دے گے اوہ یار اکبر باس میری ہون حالت غیر تھی گئی ہے اللہ اکبر جی 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 مرسیہ پڑھ سرکاری انیس دا مان پڑھ سرکاری انیس ہی حقیقت کو لکھے انیس فرمین نے پتر نلاشتے آئے اکبر کو ٹڑپ دے لیٹھے حسین پھر میں دن بے چین ہو تم دل میرا گھبراتا ہے بیٹا مر جاؤ کے اب صبر میں فرقا اوہ میں صدقے یارہ محرم کو اکبر دی بچیوں ہی بارات گھن کے کہ دا امیر ہے اوہ بندہ یہیں جملے تھے یہ ہائے نہیں کی تھی جوانی مانے مانگ 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 اکبر دی امڑی تکش ہے مانگ کے منہیں خالی نے منہ آئی تھی میلے سی چھو میرے بچڑے بلک ہاں میں کہے یارہ محرم کو اکبر دی بچیوں ہی بارات گھن کے خاک شفا دے بر کے پا کے یہ تڑھیر عدب میں کوئن دانی اوہ صاحب اس سے زیادہ عدب میں کیا پڑھوں گا اکبر دی بچیوں ہی بارات گھن کے خاک شفا دے بر کے پا کے مقتلچ بکھرے ہویا قرآن چھوڑ کے آئے اکبر دے زخمی جانجی نال رلا کے پتہ نہیں میں کیا پڑھ گئے میں کہے اکبر دے زخمی جانجی صدقے ونیا نال رلا کے عشقے نہ تے کون سین نال ہی میں باقہ مار کے کون ہوں دے علمدار اے عشق ہوں دے چلو جہیر انڈیو تو ہاو ہیک جملہ آدھا سیدہ دے ماف کرے چودہ دے واسطہ انہیں میں کنیز دے پھت رہا مجبوری بن گئی عامر گوار ہمیں میرا قبر دیں اے ہی نہ رو میں نہ باقہ مار کے میں جملہ نہ کھا چار سال اٹھ سال دا سال دیا زیف سیدہ دیا نال بہو امیر ہے اور بندہ جائے انہیں ہاتھ نہیں مارے بہو امیر ہے اور بندہ بچڑا جائے انہیں ہاتھ نہیں مارے چار سال اٹھ سال دا سال دیا زیف اٹھ داڑی ہنچو نال بھر گئی میرے پوتر دی سارا مو بھر گئے ہنچو نال اے صدقے منیا زیف سیدہ دیا نال رلا کے تورپے سجاد کربلا دے جنگہ لچوں اکبر دی بارات گھن کے بیٹا محسوس نہ کریں تو جوان ہے تا ہائے نہیں کی تھی تیری ہانچنی یہی نراض نہ تھی میں مہراجی گھڑا تیکھو گال سمجھے ہو بے نا تو ٹھیک ماتم کرے یا ایک گھر بنجینا تیری ایمام وین میرے ایمام وین اینا تو پچھیں بہنی تو پچھیں ماما ویوی سال منتا منے دیا میرے پوتر دے سار سیرہ پدی سی میں پرانا زیور کئی کمی کو لے کے نوازے ور گھنسا بھیڑی اٹھارا تار زال منتا منے دیا چلا بھیڑا کو پلو بردے سار پرانی چادر کئی ناکر کو لے کے نوی چادر گھنسا اوپندہ کائنی شیعہ جاہے ہونے ہاتھنا ماریا دا محرم حسین پوتر دنی کو شادی کی تیئے شامِ غریبا اکبر دیا ماما بھیڑا منتا لہائیے کئی کان دا زیور لیتے کئی نہیں ہاتھا ماتم کئی کان دا زیور لیتے کئی ہاتھ دا زیور لیتے کئی سیر دی چادر لیتیے نوے زیور پا کے خاکِ شفاہ دے برکے سیرتے کر کے حوصلہ حوصلہ کرنا ہونہ حوصلہ کرنا آپ تو آنکھی بڑ بس کرنا جی ہونہ حکم کر کیا کرنا خاکِ شفاہ دے برکے پا کے نوے زیور پتھائج پا کے دیاں آلی دیاں ٹور پہیاں کربلا دے جنگلی چو کافلا دو اسے تقسیم تھی گیا مرد نیزیاں تے سوار تھی گیا قبلہ میرے بزرگو تسان قبلہ فیض علی خان صاحب لنگا دا خانوادہ کچھ چھوٹا گھر تھا نہیں کہ دے پرانے عزدہ دارو اللہ مزیدی صاحب قبلہ تُو گھن کے میرے تے ہی سارے ہن توارے کول پڑے میں آکھے مرد نیزیاں تے سوار تھی گیا جنہ پترہ ہائی نہیں کی تھی میں کونہ کل پہنچ لیو یہ نیزہ کہیں گھوڑے دن آئیں یہ نیزہ کہیں اٹھ دن آئیں یہ نیزہ کہیں سواری دن آئیں مرد نیزیاں تے سوار تھی گیا مستورات محملاتے سوار میں حضار شوقت قربان چکران اللہ مرشید ترابی مرہوم دیں جملے تھے انہاں اردو جاکھے ہی میں سریکی جبیاد ہاں انہاں فرمایے جڑے نیزیاں تے ہن دو سوکے ہن جڑیاں محمل ہے جہان اوہ 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 مہدھییاں دا بردہ کرواں چکران ملتان او میری ماں تیرے ماں تم تُو صدقے دیکھو میں غیر سیدہ تو آجاں سوال تھی کہ آدھے جڑی برات کر باتا تو توری ہے سچی راست محملن ان تے کو اکبر دی جوانی دی قسمی یا میں کو آکھی نہا یا وقت میں جملہ پیاد ہیں کوئی رووے نہ رووے تائم ماتم کرنے اے تے کو اکبر دی جوانی دی قسمی میں کو نہیں پتا کی ہو جے محملن میں نہیں یاندہ جدہ ایک کافلہ شام پوچھے نا اٹھا دے پیر رنگین تھی میں کو نہیں بتا لی دیاں دیاں دا کیا بڑھے میں کو نہیں بتا لی نہیں یاندہ دیکھو ماتم اور بندہ سیری تلے کرے یار یار ایک چھیم لو یار اللہ اکبر ہاں ہون ہی تو ڈھیر کی میں لگا آکے پڑھا میں کوئی اس سے صحیح بھی ہے کیا کرنا ساجدوں روایت کھول کے پڑھنا تو میں ہی مردائیں ہی مردن اٹھا دے پیر رنگین تھی قرآن دی قسمیں چھی بندے چھی حرامی ایسین جنہ کو ہتھ چا جا کے سجاد دعا کنود اجلانت کریں دائی عبداللہ اپنے مترہ نام دا ایک حرام زادہ آئی جنہ نہ جا کے سجاد لانت کریں دیاں اپنے مندر پچھے مولا ایک کیتا گئے اور میری اپیڑی دھیا ماوہ تو اکوالی دھیدہ واسطہ تُسا ہی جملے دھا ماہ تم کر رہا ہے فرمایدہ حرام کے اٹھا دے بہانے میری بھوپی دی کانٹ تے ایرہ حرام زادہ آئی اٹھا دے بہانے یلی دھیدہ اٹھا زیانے مرے دائی میری بھوپی آئی دی وے سجاد میری رات لی رکھ دی وے آبید میں تھاک گئیاں وے سجاد تیری ماں مرا ماہ تم کرنا یا زہرہ یا جی 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 آخری پرسہ ہے آخری پرسہ ہے ہیک میٹ بھی آ لیٹھ میٹ بھی آ آخری پرسہ ہے جی بیٹھا زندگی تا کیڑا پتا ہے کیڑے مورتے مکونے جی 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 کڑا نہ رو وہ دو ہی تا منگو دو ہی تا منگو شالہ ایک ہر وستہ رہا ہے شالہ بزرگان دے در جاتا منہ بھیراہ وستہ رہا ہے شالہ ازاداری ہے نصیب ہوں مک گئی میری مہینس ختم ہو گئی میری مہینس کافلہ دوئی سے تقسیم تھی گے مرد نیزیان تے سوار تھی گے مستورات محملات تے سوار تھی گے مجبوری ہے میری میں لفظ تبدیل نہیں کر سکتا میں غیر سیدہ میں بانی دا باہلا جیڑے نیزیان تے ہن ہو سوکے ہن ہیں بچ رہی رہے جو بلک بلک کے بیٹھا رہونی فضیلے تھی تو روندہ نہیں جیڑے ولدہ مسائم شروع تے تیری اکھ وستی بھئی ہے میں کو بھرا سمجھ کے میرے ایک سوال دا جواب تا ریلہ جو عددہ آ رہی چولہ سو سال تو علماء پڑھ دیا ہن دن زاکر پڑھ دیا ہن دن کتاب ہے جو مرخ لکھی ہن دن مائی روز بڑھ دا کھنا مرد نیزیان تے سوار تھی گے سوار تھی گے کوئی بندہ تاج میں کُڑا سوک ایک کی میں سوار تھی گے کیا کہ بلائے پرانے عددہ دار ہوئے جو پڑھ ہن دن پہ بھی نیزیان تے سوار تھی گے کی میں تھی گے دوئی طریقے انجڑا تو سمجھ لو میں وہ چپڑ دا یا نیزے کھڑے کر کے ویچ سر پسائے گے یا سر زمین تے رکھے اتو نیزے مارے گے شالہ پندہ ان سیائینا ویچائے داکٹر علی آمد حتنا مارے ایک حسین تھی کہ سمجھ میری ماتم بیٹھی کریں نہیں کتار سر رکھے انہ حرام زادیاں دے دھیا رئیان دھیا علی دیاں دے دھیا رئیان اکبر دیاں ماما دے دھیا رئیان غازی دیاں سینہ دے دھیا رئیان حسین دیاں بھیڑی دے دھیا رئیان بیردہ سیادہ دیاں دے دھیا رئیان غریب سیادہ دیاں انہ حرام زادیاں کتار سر رکھے کئی ولے اکبر دسارت نیزا کئی ولے اون دسارت نیزا کئی ولے محمد دسارت نیزا کئی ولے قاسم دے سارت نیدہ کئی ولے اسگر دے سارت نیدہ تیرے اسگر دے سارت نیدہ لتھے نا چار سال تھی زخمی سیادہ تھی دوڑ پہیے دریالے پاسے آوازیں یہ میں چاچا غازی او میرا کے چار باری کٹھائے او میرا نکہ بھرائے او میرا زخمی بھرائے او میرا تساماتم او چاچا میرا تساماتم رازی رہو ہے عزدار دی آلی دی سننا تسا کوئی نہیں قسم حسین بادشاہ دی میں پڑھ لے ملے تسا سننا کوئی نہیں پوچھیں گھر وین کے ماں کو لوں پوتر دے قاتل کو لیک سکتی مقدر علی دی دی دا سولان سمیل اکبر دا قاتل بار بار جان کہتا ہے نب دے مامل دے سامنے آنے علی دی دی آدی سجاہ دی کوئی گھکیڑا ظلم کی تھی پوتران دے قاتل ماما تو نہیں لٹھے ہاتھ اچھے گھرائے چاہا ہاتھ اچھے گھرائے چاہا میرے اللہ ہی گھر دی ناوکری کبورو سلمان میرے اللہ جو نے رہو دے بٹھے لین اکبر کو لاندھا لی لٹھا میرے اکبر آئے لڑے باقا مار کے بٹھے رہو دے لین اکبر دی لاش دے حسین کو بھاو بڑے کھا آئے پدر بر لاشے پی سر زانو و زانو جی بیٹا جی بیٹا جی بیٹا جوانی ہوئی جوانے تو ہی طرح ماتم پہ ٹھک رہے نہیں اللہ کہلے تے کوئی بھیرا پوتر عزیز دا جنادہ نہ لیکھنا پووے سارے اللہ جی روازے پوتر جوانوں میں تو اندھا جنادہ ہووے لوگ پیو کو سم لین دیں کوئیوں دی کمر دے ہاتھ رکھیں دیں کوئیوں دا موڑھا پکڑیں دیں کوئیوں کو پانی پھلیں دیں کوئیوں دے چھتری کریں دیں اور رکھ میرے سرط قرآن میں کو غازی دی کا سمیں کائنات دک اللہ گریب حسین جیڑا سکے پوتر دی لاشتے میں پہ آئی کوئی گریب گتہ مچہ ملے دائی کوئی گریب گتہ دیا نمے دائی کوئی گریب دیا زلف جہت ملے دائی اللہ الدنیا باد کا لفا اوے اکبر آمی لی دید مک گئیے اوے اکبر آب آب ایکو سنے آ اوہ میں کو نسدی کوئی اکبر دی امم توالے پرسا قبول فرماوے مالک عظیم بزرگ عزادار فیضر علی ننگا مرہوم و مغفور دے درجات بلند فرماوے مالک انہ ساریاں سرداراں کو اس طرح سلامت فرماوے نسلان جیویں اپنے اپنے ہر کوئی دعا منگ دا رہا دے ہکہ واری ہاتھ اچھے کر کے نہ ہکہ دعا منگ دیں میرے اللہ حسین دے اکبر دی جوانی دا واستہی میرے اللہ چار سال دی مسکومہ دے چٹے والا دا واستہی میرے اللہ محمد دی دھی دیاں ترٹیاں پسلیاں دا واستہی میرے اللہ موسیٰ کازم دی مسلسل قید دا واستہی میرے اللہ حسین دے اکبر دی تس دا واستہی میلے اللہ سگر دی تسی شہ رک دا واسطہی میلے اللہ سینڈ غباب دے دھوپ دے باوند دا واسطہی میلے اللہ ایسا غریباں کوں ای مجلس دے وسیلے نال اینا ہنجوان دے وسیلے نال ای ذکر دے وسیلے نال ای ازاداری دے وسیلے نال سارے آخری وارس دجل ظہور فرما ساری حقی کوئی قابل فرما ایسا وقت دے بادشاہ دی زیارت کروں ربنا تکبل مننا موسیقی